ہوتے ہیں جو فلم کی سفلتہ اور اسفلتہ پر ان کا سٹارڈم نربھر کرتا ہے لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صدا بہار ہوتے ہیں ہر دل عجیز ہوتے ہیں آج سماد میں ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں کہ ایسے ہی سپر سٹار سے جو شرمیلے ہیں شانت ہیں لیکن پردے پر آپ دیکھیں تو ان کے بدلے ہوئے سوروک کو دیکھ کر آپ چونک جائیں گے کیونکہ وہ پردے پر گسیل ہیں اور ساتھی ساتھ ان کی آواز شیر کی دہار جیسے ہم بات کر رہے ہیں سنی دیول سے میں آپ سے ہی جانا چاہتا ہوں کہ سنی دیول بیتاپ کے بعد آج تک یہاں 1983 میں آپ کی بیتاپ فلم ریلیز ہوئی تھی مجھے ابھی تک یادے اس کا گانا جب ہم جواں ہوں گے جانے کہاں ہوں گے میں آپ سے ہی جانا چاہتا ہوں تب سے لیکے آپ تک کا سفر اس میں آپ نے اپنے آپ کو مینٹین کیسے رکھا کیونکہ آپ کی عمر تک آتے آتے ہر آدمی کریکٹر رول کرنے لگتا ہے لیکن سنی دیول ابھی ہے کہ چوتھی پیڑی کے ہیروین کے ساتھ بھی پیڑ کے پیچھے دانس کر رہے ہیں ایسا تو کچھ کبھی غور نہیں کرتا ہے لیکن دیفنیٹلی یہی ہے کہ ہمیشہ ایکسرسائز اور کھیلنے کا شوق رہا ہے بچپن سے پڑھائی کم کی ہے زیادہ یہی کرتا تھا اور اکثر صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہے کیونکہ سورج نکل جاتا ہے اس کے بعد نہ اٹھتا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا تو یہ کچھ قدرتی چیزیں ہمیں پاس جو اپنے جینز کوئی نہ جو بھی کوئی نہ اور ڈارو یا سگرٹ ان پینے کا یہ کبھی میں کرتا نہیں ہوں تو میرے خیال ہے یہ سب چیزیں جوڑ موڑ کے کر کے بن جاتی ہیں کہ میں کیوں ایسا ہوں لیکن میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں جو فلم انڈسٹری کے اندر سکس پیک ایٹ پیک اس کا جو ٹرنڈ شروع ہوا ہے اس کو سنی دیول جو اوریجنل باڈی بیلڈر ہیں وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھیں ایک طرح سے ایک چیز تو اچھی ہے کہ جتا ہی ہمارا یوتھ ہے وہ کم سے کم کانشس ہے اور چاہے یہ کر بھی رہا ہے اور پر کم سے کم اپنی صحت کا اور اویرنیس ہوگی ہے اسے کہ اچھی صحتی آدمی کو آگے لکے جاتی ہے پر یہ تھوڑا سا اوور ڈو کر لیتے ہیں لوگ بیکوز اس کے لیے پھر جو جنیون ہے وہ بات دوسری ہے لیکن جتے لوگ کچھ شارٹ کٹ کرتے ہیں کچھ دوائیاں لے لیتے ہیں یہ کر کے کرتے ہیں وہ ایک ہر آدمی ایسا بننا چاہتا ہے اور ترنت بننا چاہتا ہے تو یہ جو سٹیروائز وغیرہ چیز ہوتی ہیں بس میرے کو وہ جب دیکھتا ہوں جو بچے لوگ کریں تو اس سے مجھے بڑا وہ ہوتا ہے کہ مد کرو بھائی تمہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی صوبے اٹھنے کی عادت جلدی کیسے ہو گئے مجھے سنتے ہیں بچپن سے ہی مامی پاپا ہمارا گھر میں جو محول ہی ایسا ہے نا کہ سب لوگ مامی ہیں سب لوگ بہت جلدی اٹھ جاتے ہیں تو وہ ایک وجہ رہی اور اس کے علاوہ definitely میرے چاچا جی تھے میرے پاپا جب بھی کہیں میں جلدی نہ اٹھوں تو ڈانتے تھے تو وہ شاید بچپن سے کوئی ڈریلنگ ایسی ہو گئی ہے کہ اب یہ ایک عادت سی بن گئی ہے دھرم پا جی جلدی اٹھ جاتے ہیں ہاں پاپا جلدی اٹھتے ہیں بہت جلدی اور وہ بھی ایکسرسائز بغیرہ کرتے ہیں وہ بھی اپنے ہم کو فیٹ رکھتے ہیں چہاں قارن ہے کہ آج کی تاریخ میں راج کمار سنتوشی جیسے سٹوری ٹیلر انی شرما جیسے سٹوری ٹیلر جو ایسی فلم بناتے تھے جو الہدہ ہوتی تھی اور سنی دیول یا دھرم پا جی اس میں دکھائی دیتے تھے ایسے ڈائریکٹر بہت چل نہیں پا رہے ہیں آج کے نئے ٹرینڈ کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کیا بدلاؤ آگیا ہے انڈسٹری کے اندر دیکھیں بدلاؤ ہم سب بدل چکے ہیں ہمارا سوچنے کا ڈھنگ بدل چکے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم جو بھی ہیں کہ society کی ریفلیکشن ہے اور اور دیفنیٹلی جب سے کورپوریٹس آگیا ہیں ملٹی ناشنلز آگیا ہیں تو ان کا دیکھنے کا ایک طریقہ ہی الگ ہے وہ مور بانڈنگ ٹو کیٹی ٹو دو یوت اور اسی وجہ سے وہ دیریکٹرز بھی جو اس طرح کی وہ اٹھا رہے ہیں اور انہوں نے ان پر بھروسہ ہے جبکہ میں ابھی بھی ماند داؤں جتنے بھی ہمارے جیسے شرمہ جی ہیں یا راج ہے وہ فا 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 سوپیریر ڈریکٹرز جو ایگزسٹنگ ہے ابھی بھی بیکوز ان کے اندر آج بھی اور جب بھی ان کے ساتھ ہم سبجکس آتے ہیں اتنا نیاپن اور اتنی اچھی چیز ہوتی ہے پر افسوسیہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو ملٹی ناشنلز ہیں وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے اب آپ کی فلموں پر آتے ہیں ان کی پٹکتہوں پر آتے ہیں جب آپ کی فلم آئی تھی جو بھارت اور پاکستان کے پارٹیشن کے اوپر بنی تھی جس میں امیشہ پٹیل آپ سب تھے اس فلم کو دیکھنے کے بعد پرویز مشرف جی نے کہا تھا کہ بھئی ایسی فلم نہیں بنانی چاہیے جو بھارت پاکستان کے بیچ کی دشمنی کو اور بڑھائیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ صرف ایک کہانی تھی یا اس میں جو پارٹیشن کا در تھا اس کو واقعی میں دکھانے کی کوشش کی ریچ اس کہانی کے مادے میں سے دیکھیں اس میں یہ نیان کہہ رہے تھے کہ انڈیا پاکستان اور آپس میں ان کی دشمنی کیا ہے وہ تو ایک پولٹیکل ایشو لوگوں نے کر کے بنا دیا اس کہانی میں ایسی کہیں بھی آپ دیکھو گے کوئی بات نہیں تھی یہ کہانی تھی جو اکثر ہم کتنی بات دیکھتے ہیں ایک فیری ٹیل ہوتی ہے جہاں ایک آدمی جو ڈرگ ڈرائیور سا ہے ایک پرنسس ہے اس کو دیکھ رہا خواب بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ میرا پیار ہو جائے گا وہ مجھے پیار کرے گی اور اس کے ساتھ میری شادی ہو جائے گی تو ایک اس طرح کی کتھا تھی یہ اور اس کے بعد جس طرح سے ان لوگوں کی جو لڑائی یہ رہتی ہے سوسائٹی کے ساتھ ہندوستان میں لوگ نہیں چاہتے کہ یہ ہو وہاں جاؤ تو نہیں چاہتے تو وہ آدمی اس کے لیے نہیں لڑ رہا تھا اپنی فیاملی کے لیے لڑ رہا تھا اگر فلم انڈسٹری میں ایک سپر سار کے ٹرنڈ کی بات کی جائے تو سنی دیوز سب سے الگ نظر آتے ہیں آپ کسی آورڈ فنکشن میں نہیں جاتے ہیں میں کئی زیادہ نہیں جاتا یہ نہیں کہ میں جاننا وہ کوئی ضروری ہے میں اس طرح سے نہیں مانتا اور ویسے بھی میں جیسے بھی یہاں بیٹھا ہوں آپ لوگوں کے سامنے جیدہ جب بھی مجھے کہیں ایسی جگہ جانا ہو تو مجھے تھوڑی خبرہات چی ہوتی ہے کیونکہ مجھے لوگ سنکہ بڑا آشیر کریں گے سنی دیوز کو کسی سے خبرہات چی ہے ورنہ سب کو دھائی کلو کا آت ہی لگتا ہے نہیں کیونکہ ایک سے کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز آج کل ایک ایونٹ بن جاتا ہے جہاں پر آپ کو پرفارم کرنا پڑتا ہے اور میں وہ صرف ایز این ایکٹر کر سکتا ہوں زیادہ اور نارمنلی پھر کرنے میں تو اسی وہ ہو جاتا ہے یا کچھ زیادہ کوئی اچھا بات کرے یا کچھ زیادہ برا کرے تو میں دونوں میں پھرچ جاتا ہوں تو سب سے نمیاد ہے میں کہاں کدھر جاؤں یا کیا جاؤں اور پھر تبھی کبھی تھوڑا سا اسی میں پتہ چل جاتا کہ یہ شرما بھی رہا یہ بھگرا بھی رہا اور یہ ڈر بھی رہا اور یہ گصہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں جو آدمی یہ سب چیزیں سوچ کے آدمی سوچتا کہ اس سے دوری رہ تو بہتر ہے آپ ویسے تو بہلے شام تور سوم ہیں لیکن ایسا سنا جاتا ہے کہ جب آپ گصہ کرتے ہیں تو لوگ سرنٹ چھوڑ کر باگ جاتے ہیں یہ سچ ہے کیا دیکھئے گصہ مجھے ایسے ویسے تو نہیں آتا جو آتا ہے تو اکثر کوئی کارن ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں اور یہ کوئی چیز آدمی سوچتا نہیں کہ میں گصہ کروں یا نہ کروں وہ ایک ایمپلس ہوتا ہے جس اور وہ میں زیادہ کریں بہت اپنے ہم کو پیشن رکھتا ہوں بیکنز میں نہیں چاہتا کچھ اس طرح کی حرکت کروں اور جب چاہتا ہے جب بات حج سے باہر نکل جاتی ہے تو آبیسٹی پھر گصہ کو روکنا پھر بلا مشکل ہو جاتا ہے آپ کی کوئی بھی فلم لے لیجیے چاہے گھایا لے لیجیے دامنی لے لیجیے گدر لے لیجیے سنٹرل کیاریکٹر کے ساتھ ایک انیائے ہوتا ہے چاہے سائمجیک لیول پہ ہو چاہے پولٹیکل لیول پہ ہو چاہے بیوروکرٹیک لیول پہ ہو چاہے سسٹم کے لیول پہ ہو چاہے مہلاؤں کا پیڑن ہو چاہے دامنی ہو کیا ریال لائف میں بھی اگر سنی لیول کو ایسا کچھ دکھ جائے یا ایسا کچھ معلوم پر جائے تو اسے گھسات ہے ہانی مجھے دیفنیٹلی تب ہی یہ ایک یہ ایک کیاریکٹر ہے جو ہر آدمی کے اندر ہوتا ہے اور obviously میں ان چیزوں میں زیادہ مانتا ہوں because ہماری جو پرورش رہی ہے جس طرح سے ہمیں جو ہمیں سیکھا ہے اور ہمیں جو بتایا گیا ہے گھر میں اور بہار society سے یا ہمارے سماعت سب جگہ سے وہاں پر ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ چیزیں ایسی ہو نیچیں یہ رشتے اس طرح کی ہوتے ہیں تو obviously جب اس میں کچھ چیز اس طرح کی نہیں ہوتی جو ہمارے دماغ میں بھری ہوئی ہے اور جیسے ہم بہت دل کے قریب لے جاتے ہیں تو obviously بہت گصہ آتا ہے اور بہت اچھ اپسٹ ہو جاتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے سلمان شہرک اور آمیر اس میں سب سے بہتر اداکار سب سے بہتر پوٹینشل والا ایکٹر اور یومن بینگ آپ کو کون لگتا ہے اور کیوں دیکھیں یہ میں کسی کے بارے میں ججمن پاس کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے اور میں نہ کہنا چاہوں گا بیکوز تینوں کو میں بہت اپنے طرح سے قریبی سے جانتا ہوں اور وہ قریبی میں اپنے اندر ہی رکھوں بہتر ہے اگر ہم بات کریں آپ کے فین فالوئنگ کی دھرم پا جی کے فین فالوئنگ کی پورے دیش میں دنیا میں آپ دونوں کے فین ہیں اور وہ جو فین ہیں وہ بڑے ڈائے ہارٹ ہیں آپ کیسے اس طرح کی لائلٹی بنائے رکھتے ہیں کہ سنی دیول کی فلم لگے گی تو وہ دیکھنے جرور جائیں گے دھرم پا جی کی پرانی فلم ٹی وی پر آ رہی ہے تو وہ دیکھیں گے جرور دیکھیں یہ ہمارے کام نہیں ہمیں بنایا ہوا جو بھی ہم ہیں اور پاپا جیسے آپ لیجنڈ کی بات کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا پاپا سے بڑا کوئی لیجنڈ ہے نہ ہو سکتا ہے چاہے آمج جی ہوں چاہے کھانز ہوں کچھ بھی ہوں پاپا سے بڑھ کر مرکر نہیں لگتا کوئی اتنا بڑا لیجنڈ ہے اور کیونکہ وہی ایک 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 ایکٹر ہے وہی ایک آدمی ہے جو لوگوں کے دلوں میں اتنے گہرائی تک بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر ایکٹر چاہتا جس طرح کے ایکٹر ہیں ان کا جو بھی کام رہا ہے جتی بھی فلمیں رہی ہیں میرے حساب سے آج کے زمانے میں کوئی ایسا ایکٹر نہیں ہے جو ایک ستیہ کام دے جو لوگوں کو آج تک وہ یاد رہتی ہے ایک پھولر پتھر دیں اس وقت جو ایک ایک ایموشنل ڈراما اور ایکشن فلم تھی اور اس کے ساتھ پھر ایک چھپکے چھپکے دیں تو الگ الگ دھنگی پر فلم ہے جو پاپا نہیں کیوں بہت سکسسفل رہی ہیں تو میں جاننا چاہوں گا کوئی ایسا ایکٹر ہے جس کی ایسی سکسسفل فلمز رہی ہیں کوئی نہیں ہے کیا آپ نے کبھی پانی کی ٹنکی پر چھڑ کر موسی جی کو سے بات کرنے کی گوشش کی ہے نہیں ایکسر جو پاپا کرتے ہیں وہ پاپا کر چکے تو میں ہوا جا کے کیا کروں نہیں بچپن میں نکل اٹھارتے ہو میں نے سنا بچپنیاں بڑے شراغی ہیں نہیں پاپا نے جو کیا وہ پاپا ہی کر سکتے ہیں وہ ہم کہاں کر پائیں گے اور آپ نے کبھی یہ بولا بسنطین کتوں کے سامنے تم مت نہ سنا نہیں پاپا کا سٹائل ہے پاپا کے طریقے ہیں جب آپ نے ایکٹنگ شروع کری تھی تو کہیں نہ کہیں تو دھرم جی کا اپس اس میں دکھائی جیتا ہوگا دیکھیں وہ ہمیشہ رہے گا پاپا کا پاپا ہمیشہ میرے اندر رہیں گے اور یہ چاہے جو بھی ہے یہ باپ کا ہمیشہ بیٹے کے اوپر ایک رہتا ہی ہے اور دیفنی بینگ این ایکٹر تو زادہ کر کے رہے گا بھی اور اور میں نے بچپن سے اکثر جو فلمیں بھی دیکھیں ہیں تو صرف پاپا کی دیکھیں ہیں تو ہمیں ریزیمبلنس ہیں میری پاپا کے ساتھ میری کتنی طریقوں میں میری ان کے ساتھ ریزیمبلنس ہیں پر وہ وہ نکل کی طرح سے نہیں ہے وہ اپنے آپ یہ ایک اندر ہے اچھا مجھے اب سنی ڈیول ہوں اور ان کے ڈیالوک نہ ہو تو یہ انٹیویو ادھورا رہ جائے گا سو میں آپ سے سب سے پہلے سننا چاہتا ہوں گھدر کا وہ ڈیالوک جس میں آپ کہتے ہیں ہندوستان زندہ باد تھا زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا سننا چاہتے ہیں نا آپ کچھ ڈیالوک دیکھئے پاپولر چوائی مجھے نہیں لگتا کسی کے ڈیالوکوں کی اتنی نکل کی جاتی آج تک پچیس سال یہ دیکھئے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تو یہ ٹی وی چینل والے نیو چینل والے بھی چوراتے ہیں سنی کوشش کرتا ہوں کیا تھا وہ ہندوستان زندہ باد ہندوستان زندہ باد ہے ہندوستان زندہ باد رہے گا ہندوستان زندہ باد دوسرا آپ کا سب سے فیمز ڈیالوک آج کے کتھانک پہ بلکل سیٹ بیٹھتا ہے وہ ہے انوپم کھیر کا ویزا ریجیکٹ ہونا وہ ہے نا ایک کاغت پر مہر نہیں لگی گی تو تارہ کیا پاکستان نہیں جائے گا ایک ہے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں نہیں جیسے ابھی کیا دھائی کی لوگ یہ دھائی کی لوگ کا ہاتھ اٹھتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں اٹھ جاتا ہے چلیے بہت بہت شکریہ سنی دیول جی تو یہ تھے سنی دیول ہمارے خاص کارکرم سمواد میں جنہوں نے پہلی بار اتنی بیباکی کے ساتھ اپنے سلمی جیون اپنے وقتی کا جیون اپنے پورے سفر کے بارے میں اتنی باتیں ہم سے کہیں چل دو واپس لوٹتے ہیں